نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار آپ سن رہے ہوں گے اشوین اماؤسیا یا سرو پتر اماؤسیا لیکن آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر کار یہ ہے کیا دراصل اشوین اماؤسیا کو سرو پتر اماؤسیا کہتے ہیں مانا یہ جاتا ہے کہ اس دن پتر جو ہے وہ دھرتی سے ودا لیتے ہیں اور اس دن سبھی پتروں کو ودای دی جاتی ہے اور ہمارے سناتن سنسکرطی میں اس دن کے اپنے نیم ہیں خائدے ہیں جنہیں آپ کو بھی ماننا چاہیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس دن پر آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا دان کرنا چاہیے تاکہ آپ پر پتروں کی کرپا ہمیشہ بنی رہے پتر جو ہے وہ خوش رہے سرو پتر اماؤسیا پر پتروں کی آتما کی سانتی کو لے کر کے کچھ خاص اپائی کی جاتے ہیں شاد کیا جاتا ہے اور اگر سرو پتر اماؤسیا پر اپنے پتروں کا شاد آپ کر رہے ہیں تو کچھ اچھے کام بھی آپ کو کرنا چاہیے جیسے مثلا جوتش یہ مانتا ہے کہ شام کے وقت میں گھر کے باہر آپ کو دکشن دشا میں ایک دیپ جلانا چاہیے پتروں کے نام سے اور اس سے ماتا لکشمی کی کرپا بھی آپ پر بنی رہے گی اور پتروں کی بھی ساتھ ہی ہمارے آس پاس جو اتنے پالتو جانور ہیں جیسے گائے ہیں کتہ ہیں کووہ ہیں ان کو گراز دینا چاہیے اس سے کرپا آپ پر بنی رہے گی اور بھوجن کا کچھ حصہ کچھ انش کچھ بھاگ وہ ہے آپ کو کسی سونسان استان پر لے جا کر کے رکھ دینا چاہیے ندی طلاب کے پاس میں لے جا کر رکھ دینا چاہیے تاکہ جو بے جبان ہیں یا پھر جو جانور ہیں جو بھوکے ہیں ان کو بھوجن مل سکے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا شاد نہیں کیا جاتا ہمارے دھرم میں وہ لوگ اس انجان پتر اس بھوجن کو کھاتے ہیں جس سے ان کا آشریواد ان کی کرپا آپ پر برستی ہے اور ان کا آشریواد آپ کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پیتر شروط کا پاٹ بھی آپ کو کرنا چاہیے تو پیتر شروط آپ پاٹ کر سکتے ہیں اس دن اور پیتروں سے آپ راتنا کرتے ہیں اس پیتر شروط کے ذریعے کہ آپ پر بے پریشن ہو اور گھر میں آپ کے آنند بنا رہے منگل بنا رہے ان کی صدیب آپ پر کرپا جو ہے وہ بنی رہے تو سہرو پیتر اماوشیا پر صبح اٹھ کر کے آپ کو گھر کی ساپ سفائی بھی کرنے چاہیے ساپ سفائی کا ہمارے جیون میں بہت مہتو ہے ہمارے دھرم میں بہت مہتو ہے اور اگر آپ صبح صبح گھر کی ساپ سفائی کرتے ہیں اس کے بعد گھر کے تمام کونوں میں گنگاجل چھڑکیں جس سے ہمارے جو دھارمک آستہ کے مطابق گنگاجل سے سبھی جو کونے ہیں گھر کے وہ شد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے گیندے کے پھول گھر کے دوار پر آپ کو لگانا چاہیے خاص طور پر اس دن تاکہ آپ اپنے پیتروں کو جو ہیں ناکیول شاند کر سکیں بلکہ ان کی کرپا بھی آپ لے سکیں اور سوریاس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جھاڑو نہیں لگانی ہے یہ ہمارے دھرم میں کہا جاتا ہے کہ سوریاس کے بعد جھاڑو لگانے سے پیتر ناراض ہوتے ہیں اور شاستروں میں اسے اب شگون مانا جاتا ہے اب آخر پیتر کو بیدہ کیا 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 ہے ان کا بسرزن کیا کیا ہے تو اس کا بہت سندر طریقہ ہے پیتر بسرزن کا دیکھو اگر آپ کے لئے possible ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو ترپن کرنا چاہیے ترپن کیسے کیا جا سکتا ہے سرپیتر شاہد پر ترپن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے ترپن کیسے کیا جا سکتا ہے اسے پورپ کی طرف موک کر کے ہاتھ کے اکراباد ستھوا دیوتاوں کو جل دیدی تین بار کر کے دیوستر پیانتاوں دیوتاوں کو جل دیدی پھر اتر کی طرف موک کر کے دیکھو کو جل پردان کر دیجئے پھر درکشن کی طرف ایسے کر کے ہاتھ کے اس پھارٹ سے پتروں کو جل پردان کر دیجئے ایک ترپن کا بھی دہان ہے ترپن کر کے دیوتاوں کو پردان کر کے پتا کیا جا سکتا ہے یہ ایک پردیا ہے دوسری پردیا کے آئے جو بھی آپ کی شردہ ہو سکے کچھ پھروٹ لے شکتے ہیں اناج لے سکتے ہیں تکشہ اتیاد لے شکتے ہیں اور شردہ پھروٹ لیے پتر دیوتا ہوں یہ آپ کے نمیت ہے آپ اس کو شویتار کریں جانے میں انجانے میں اس جن میں یا پورو جن میں جو بھی بھول ہوئی ہے اس کے لئے مجھے چھما کریں اس کو شکتے کریں اور آپ پتر لوگ پہ نواز کریں اور ہم پر اپنا آسے باردان کریں جو بھی آپ کے پاس شردہ پھروٹ ہو سکتا ہے اس کو شردہ سے اس پردان کر کے کسی برہمند پجا کر کے پردان کر دیں یہ دوسری پتریہ ہے تیسری پتریہ کیا ہے یہ بھی نہیں وہ پاتی ہے تو پھر کسی گائے کو ہرا چھارا یا کوئی روٹی لے کر کے کھلا دینے سے اور یہ کاردھنا اگر لیں سکتی ہے کہ پتر دیوتا ہوں آج ہم شردہ سے آپ کو بیدا کر رہے ہیں پتر لوگ میں نواز کریں ہمیں اپنا آسے بارد پتران کریں یہ بھی کیا جا سکتا ہے چوتھی پتریہ کیا ہے اگر یہ بھی نہ کہہ نسکت آپ کی بات کر رہا ہوں کہ شردہ سے بیٹھ کرتے ہیں ایک مالا گائے پری منتر کا شردہ پروبن چپ کر لیں اور چپ کر کے اور پتروں سے پراردھنا کر لیں کہ ہیں میرے پریمتر دیوتا ہوں جو ہی مجھ سے بھول چھوڑی ہوئی ان پندرہ دنوں میں اس کو چھما کریں اور آپ پتر لوگ میں نواز کریں تو اس پرگار کی پراردھنا کر کے چار پتریاں میں نے بتائی ہے جس کو مادیوں سے آپ نے پتروں کو پوری طرح کو بیدا کر سکتے ہیں اگر سنبھو ہو تو ایک ساداراں سے کام کریں دکھ دلیں پھل لیں اس ٹھان کی کھا دلیں اسی مندر میں جائیں برہمن سے شرد آپ کو برشت کر آگر کے اور پتروں کے نمیت درپن کر دیں یہ پرگریا ہے جس کو آپ پیوک کریں گے بہت سنتی طریقے سے پتروں کا درپن کر سکتے ہیں اس کے بعد آدھی سکتی کی آرادنا ہوگی پر دیوی کھا وہاں کریں اور ان کی کرپا کو کھاپ کرنے کا پیاس کریں تو یہ جو اپائے آپ کرتے ہیں ان کے علاوہ شاستوں کے مطابق آپ کو اس دن خاص طور پر بھوکے وقتی کو اندان کرنا سب سے بڑا پونے مانا جاتا ہے تو آپ بھوکوں کو ضرور کھانا کھلائیں اور سنشت کریں کہ سرو پتر اماوشتیہ پر آپ کے گھر سے کوئی بھوکا نہیں لوٹیں تو یہ ہماری پرمپرا بھی ہے اور سرو پتر اماوشتیہ پر ایک نیام بھی ہے کہ آپ اگر جانوروں کو پکشیوں کو ان کو تو کھانا کھلا کر رکے پونے پرابت کرتے ہی ہیں اپنے پتروں کا اور منشعے بھی اگر آپ کے گھر پر کوئی آئے بھوکا کوئی اگر آئے تو وہ بھوکا جائے نہیں یہ آپ سنشت کریں یہ بہت مہت پون ہیں آپ کے درباجیہ پر اگر کوئی پشو پکشی منوشیہ آ گیا ہے تو وہ بھوجن کی اچھا لے کر کے آتا ہے ایسی ہماری سناتن سنسکرتی میں مانا جاتا ہے ہمارے دھرم میں مانا جاتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے جس سے آپ کے جو پتر ہیں وہ خوش رہیں اور کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو آپ کھانے کو ضرور دے سکتے ہیں اس اپائے سے لکشمی ماتا کی کرپا بھی آپ پر برسے گی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اسپطال اور اس طرح کے پریسر میں بھی جا سکتے ہیں جہاں پر بھوکے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہاں پر آپ انہیں خانہ کلا سکتے ہیں اور سروپتر اماوشیہ پر آپ اپنے پتروں کا آشریباد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت مہت پون ہے کہ سروپتر اماوشیہ پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک پودھا اپنے پتروں کے نام سے لگانا ہے یہ بہت مہت پون ہے اور یہ دھارمک طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ آپ جیسے جیسے اس پودھے کو روز جل جڑائیں گے پتروں تک وہ جل جائے گا اور جیسے جیسے یہ پودھا بڑا ہوتا جائے گا پتروں کو نیامیت سنتوشتی بھی اس کے ذریعے ملے گی تو آپ کو یہ تمام کام کرنے ہیں پودھا جب گھر میں آپ کے لگے گا وہ بڑا ہوگا ایک سکاراتمک ارجا کا سنچار آپ کے گھر میں ہوگا خوشحالی کا پرتیق پودھا ہوتا ہے اور اس سے پریاؤن بھی اچھا ہوگا پتر بھی خوش ہوں گے تو یہ کام آپ کو ضرور کرنا اور اسی لئے آپ کو سرو پتر اماوسیا پر گھر میں ایک پودھا لگانا ہے تو یہ جو آج نیام ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کا پالن آپ اس دن ضرور کریں اور اپنے جیون میں بھی جیون بھر اگر آپ ان کا پالن کرتے ہیں تب بھی وہ بہت مہت پونے دھارمک لیہا سے آپ کو جیون بھر اپنے پتروں کا آشرباد ملتا رہے گا